اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے خیریت سے ہوں گے تو آج ہم پڑھیں گے لیسن نمبر سکس لیسن نمبر سکس میں ہم پڑھ رہے ہیں شد کی شناخ آج ہم شد کے بارے میں پڑھیں گے سب سے پہلے ہم نے پڑھتی ہے حروف تحجی میں نے ویڈیو آپ لوگ کو شیئر کی ہوئی ہے سب سے پہلے میں نے حروف تحجی کی ویڈیو آپ لوگ کو شیئر کی تھی اس کے بعد میں نے آپ لوگ کو زبرزیر پیش پڑھنا سکھایا تھا زبرزیر کے بعد ہم نے لفظ کو پڑھنا سکھا تھا لفظ کو پڑھنے کے بعد جو میں نے آپ لوگ کو سکھایا تھا وہ تھا جذم فلکلا اور حمزہ ساکن کے بارے میں اور جو ملتی جلتی آوازیں ہیں ان کے بارے میں نے ویڈیو شیئر کی ہوئی ہے تو آپ کو کسی بھی چیز کے بارے میں جاننا ہوں کوئی بھی ویڈیو آپ کو دیکھنی ہو تو وہ آپ میرے چینل سے دیکھ سکتے ہیں شد کی شناخت کرتے ہوئے درست آدائیگی کیجئے تو سب سے پہلے ہم اس پیچ کے اینڈ والے لفظ کو پڑھیں گے نکتہ تدریس بچوں کو بتائیے کہ شد والے حروف حرف کی آواز دو مرتبہ ادا کی جاتی ہے کیا ہے بچوں کو بتائیے کہ شد والے حرف کی آواز دو مرتبہ ادا کی جاتی ہے جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جسم جو ہوتی ہے اس کو ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے دوبارہ نہیں پڑھا جاتا ہے پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے اس کو ایک مرتبہ اب شد آ جاتی ہے شد کو ہم دو مرتبہ پڑھتے ہیں ایک بار جسم کی طرح پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے اور دوسری بار اس کی حرف کی اپنی آواز ادا کی جاتی ہے جیسے اب ہم یہ جزم کی طرح دیکھیں حمزہ نون زیر ان تو جزم کو ہم صرف پچھلے لفظ کے ساتھ ملاتے ہیں دوبارہ نہیں پڑھتے لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسی لفظ کو جس لفظ کے اوپر شد ہوتی ہے اس کو ہم دوبارہ پڑھتے ہیں جیسے نون زبر نا ان شد والے حرف کی ادائیگی کروائیں اگر اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کا لام جو ہوگا اس کو موٹا پڑھا جائے گا اگر زیر ہوگی تو ہم اس کو باریک پڑھیں گے جی آج کے ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا جو ہمارا سبق ہے بسم اللہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حجیم زبر حج جیم زبر ج حج تبا زبر طب با زبر با طب با ٹھیک ہے جیسے یہ دیکھیں تبا زبر طب ایک بار اس کو پچھلے حرف کے ساتھ ملا ہے پھر با کو جس لفظ کے اوپر شاہد ہوگی اس کو ایک بار دوبارہ پڑھیں گے با زبر با طب با رو با زبر غب با زیر بی رو بی کاف لام پیش کل لام زبر لہ کل لہ یا زبر یا قوف سخواد پیش قص یا قص سخواد پیش سو یا قص سو تا زبر تا حمدہ خوا زبر خوا کو موٹا پڑھیں گے خوا زبر خوا دیکھیں خوا کو میں دوبارہ پڑھیں ایک بار میں نے پیچھے حمدہ سے ملایا پھر اس کو خوا کو ایک بار دوبارہ پڑھا تو شد والے حرف کو دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے جبکہ جسم والے حرف کو ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے تا اخ خوا رو و زبر و سین خوا زبر سخ و سخ خوا زبر خوا و سخ خوا رو زبر رو و سخ خوا رو حق قوف بیش حق قوف تا زبر قد حق قد دیکھیں خا کو قوف کے ساتھ ملایا پھر قوف کو ایک بار دوبارہ پڑھا کیونکہ اس کے اوپر شد تھی تو جب دوبارہ پڑھا تو ہم پیچھے جسم اگلے لف کے اوپر کہاتی جسم تو جسم والے حرف کو اکیلہ نہیں پڑھا جاتا اس کو ہمیشہ اپنے سے پیچھلے حرف کی ضرورت ہوتی ہے تو قوف کو ہم تا کے ساتھ ملا دیں گے حق قد فا جیم پیش فجیم دے جی فجی رو تا زبر روات فجی روات کاف لام زبر کل لام زبر لا کلا میم زبر ما کلا میم دال پیش مدال تا زبر دت مدد حر رو زبر حر رو زبر رو حر رو میم زبر ما حر رو ما نون پیش نو فاسقاد زبر فاس نو فاسقاد زیرسقی نو فاسقی لام پیش لو نو فاسقی لو سین با زبر سب با زبر با زب حر سب حر سب حر يبش jo اب بیش سین با زبر سبی سبا زیر بی وسبی حر بیش نو سب بی حر ويا ذل زبر یاد ذلك اذقا دبر ذاک правильно یاد ذكا دبرального رو تا زبر بش روح اسی طرح ہم آگئے ہم پڑھتے جائیں گے نون کو زاکست ملایا زاک کی آواز کو پھر دوبارہ ایک بار پڑھا کیونکہ اس کے پرشاد ہے اور لام کو لام کے اوپر زبر ہے اس کو پڑھیں گے سجی رو تا زبر غط سجی رو تا پیش تو حردال زبر حد تو حردال زردی تو حردی سا پیش تو تحردی تو میم دال پیش مدال تا زبردد مدد تا زبردد بایا زبر بج تبجا زبریا تبجا زبرددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ہم دلام دبر ارمیم دار پیش مد المدار سا دبر دس المدار سا دیرسی المدار سا رو پیش رو المدار سا رو نون پیش نو سین یا دبر سج نسج یا دیر جی نسجی رو پیش رو نسجی رو تا دبر تا اسی طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب اللہ آئے گا اللہ کے لام سے پہلے والے حرف کے اوپر جیسے نون کے اوپر زبر ہے اگر اس سے پہلے زبر ہوگی تو اللہ کے لام کو ہم موٹا پڑیں گے اور اگر اس سے پہلے زیر آ جاتی ہے جیسے کہ میم کے نیچے ہے تو پھر ہم اللہ کے لام کو باریک پڑیں گے اسی طرح اللہ کے لام سے پہلے کسی لز کے اوپر زبر اور پیش آئے گی تو اللہ کے لام کو موٹا پڑنا ہے اور اگر جیسے میم کے نیچے زیر ہے زیر آئے گی تو اللہ کے لام کو باریک پڑنا ہے کیسے مین اللہ اس کو ہم موٹا پڑھنے ہیں لام کو مین اللہ نیکسٹ ورڈ ہے با سین دیر بسم لام دیر مل بسم لام کھڑی زبر بسم جیسے ہم نے یہاں پڑھا تھا مین اللہ یہاں پڑھیں گے بسم اللہ ہا دیر ہی بسم اللہ اس کو ہم باریک پڑھنے ہیں اسی طرح ہا پیش ہو وو لام دبر ول لام کھڑی زبر لا ہا پیش ہو واللہ وو لام دبر ول لام کھڑی زبر لا ول ہا دیر ہی واللہ ہی تا لام زبر تل لام گھڑی زبر لا تل لا ہا دیر ہی تل لا ہی یہ آج میں نے آپ لوگ کو شرد پڑھنا سکھا ہی ہے شرد والی آواز ہمیشہ دو مرتبہ ادا کی جاتی ہے ایک مرتبہ پچھلے حرف ساتھ ملا کا اور دوسری بار اس کی اپنی آواز ہوتی ہے حرف کی ٹھیک ہے آپ لوگ نے یہ یاد کرنا ہے اور جو آپ لوگ کو سمجھنا ہے وہ آپ مجھ سے کمنٹ پر پوچھ سکتے ہیں میری ویڈیو کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ لوگوں کو تک پہنچ سکیں اللہ حافظ